اسلام علیکم ایک بات تاریخی طور پر غلط ہے جن لوگوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ خود اپنے سے متعلق اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں لیکن ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی اقوام متحدہ کے فورم سے لے کر انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کے فورم تک پر ایک پختون ہونے کے ناتے یقیناً مجھے اس معاملے سے دسپتاً زیادہ دلچسپی ہے لیکن میں خاموش ہو جاتا اگر یہ معاملہ صرف پختونوں کی تشخص سے یا ان کے تعارف سے متعلق ہوتا لیکن میرے نزدیک عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ تاریخی اور زمینی حقائق کو جھٹلا رہے ہیں بلکہ وہ دانستہ یا نادانستہ ایک بڑے خطرناک گیم کا حصہ بھی بن رہے ہیں عمران خان صاحب بار بار طالبان افغانستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں ان کی تحریک کو پختونوں سے یا پختون نشنلزم سے جوڑ رہے ہیں لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا اور آج ایک بار پھر تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ قطن پختون ولی کا یا پختون نشنلزم کا یا پختون اور نان پختون کا نہیں ہے افغان طالبان ہو یا پاکستانی طالبان ہو آپ ان سے اتفاق کریں یا ان سے اختلاف کریں لیکن ان کی تحریک ایک نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل تحریک ہے اس کی بنیاد شریعت سے متعلق اور اسلام سے متعلق اور جہاد سے متعلق اور قتال سے متعلق اور امارت سے متعلق ان لوگوں کے نظریات اور اس کے ان کے پاس موجود دلائل ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں عمران خان صاحب بار بار اس حوالے سے پختونوں کا ذکر کر رہے ہیں اب تاریخی حقیقت کیا ہے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ طالبان تحریک کا آغاز ہوا تا قدہار میں ملہ محمد عمر کی سربراہی میں ٹھیک ہے وہ سب پختون تھے لیکن وہ جن کمانڈروں کے خلاف میدان میں نکلے تھے اور جن کو پہلی مرتبہ قتل کر کے قندہار میں لٹکایا گیا وہ بھی پختون تھے پھر یہ جو افغانستان کے مشرقی اور جنوبی علاقے تھے یہ سارے کسی تاجک ازبک یا ہزارہ کمانڈر کے قبضے میں نہیں تھے وہ سب پختون گلودین حکمتیار پختون یونس خالص اور پختون استاد سیاب یا پختون سبغت اللہ مجددی کی تنظیموں کے کمانڈروں کے قبضے میں تھے اور قابل پر قبضے تک طالبان کی لڑائی صرف اور صرف پختونوں سے ہوتی رہی کسی جگہ پہ بھی ان کو دان پختون کمانڈر کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا قابل کراس کرنے کے بعد پھر طالبان کی لڑائیاں وہ ہزارہ سے یا پھر تاجک کمانڈروں سے ہونے لگی تو ان کی جنگ شروع بھی پختون کمانڈروں کے خلاف ہوئی تھی ان کی زیادہ لڑائی بھی پختون کمانڈروں سے ہوئی پھر اگر آپ دیکھیں تو طالبان نے اپنی ساری حکومت ختم کر دی کس کی خاطر یا پھر امریکہ جیسی طاقت کو للکارہ تو کس کی خاطر وہ اسامہ بن لادن تھے جو پختون نہیں بلکہ ایک عرب تھے ان کے ساتھی ایمن الزوہری پختون نہیں بلکہ ایک عرب تھے تو اگر یہ پختون قوم پرستی کی تحریک تھی تو پھر نان پشتون عربوں کی خاطر طالبان نے اتنا بڑا سٹانس کیوں لیا وجہ اس کی یہ تھی اگر عرب مجاہدین یا اسامہ بن لادن وغیرہ ان کے ساتھ تھے تو بھی پختون ولی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نظریے اور اس عقیدے کی وجہ سے تھے جو ان کا اور طالبان کا مشترکہ تھا اور اگر طالبان نے ان کی خاطر اپنی حکومت کی اور اپنے جانوں کی قربانی دی تو اس رشتے کی بنیاد بھی پختون ولی نہیں بلکہ نظریاتی ہماہنگی تھی دوسری طرف پاکستان کے اندر جو پختون قوم پرست تھے مثلا خان عبدالعالی خان وہ طالبان کے شدید ترین مخالب تھے اسی طرح محمود خان اچکزئی وہ طالبان کے شدید ترین مخالب تھے پھر اگر آپ دیکھیں تو جب کابل پہ طالبان نے قبضہ کیا تو انہوں نے جس بندے کو قتل کر کے ان کی لاش کو لٹکایا تو وہ ڈاکٹر نجیب اللہ تھے جو نہ صرف یہ کہ پختون تھے بلکہ افغانستان کے اندر پختون قوم پرستی کی ایک علامت بھی سمجھے جاتے تھے نائن الیون کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک طرف پختون طالبان تھے یا اگر ان کی لیڈرشپ پختون تھی تو کیا دوسری طرف حامد کرزئی صاحب وہ کیا پنشیر سے آئے ہوئے تھے یا کیا وہ چیچاوتنی یا میوالی سے وہاں پہ گئے ہوئے تھے دوسری طرف ان کا مقابلہ کرنے والے حامد کرزئی وہ بھی پختون تھے ان کی کابینہ کے اکثریت کے لوگ وہ بھی پختون تھے ابھی بھی جب طالبان افغانستان پہ قابض ہوئے تو اس سے پہلے ان کا مقابلہ کسی غیر پختون سے نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹر اشرب غنی کو آپ اچھا کہیں یا برا کہیں لیکن وہ پختون تھے ان کے جو دوسرے دستراس تھے اور جو ان کے ساتھ ہی فرار ہو گئے حمد اللہ محب وہ بھی پختون تھے اس سے قبل جو ان کے وزیر دفاع تھے اور جو خود یونیفارم پہن کر طالبان کے مقابلے میں لڑتے رہے اپنی فوج کو لڑواتے رہے اصداللہ خالد وہ بھی پختون تھے جو اس سے پہلے انڈی ایس کے سربراہ رہے تھے تو اگر یہ پختون نیشنلزم کی مومنٹ تھی تو پھر سوال یہ ہے کہ طالبان پختونوں سے کیوں لڑے اور پھر پختون دوسری سائٹ سے وہ طالبان کے خلاف کیوں لڑے پھر سوال یہ ہے کہ اس میں عرب تاجک ازبک ہزارہ پاکستان کے پنجابی اردو بولنے والے اس طرح کے بہت سارے لوگ وہ پھر طالبان کے ہمدرد اور ہمنوا کیوں تھے اب پھر آ جائیں ٹی ٹی پی پہ ٹھیک اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت اللہ محسود یا حکیم اللہ محسود وہ پختون تھے لیکن پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے واضح کیا تھا کہ جب اس وقت یہ معاملہ وہاں پہ گرم ہو رہا تھا اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی مضاہمت شروع ہو رہی تھی اور نیک محمد جیسے لوگ سامنے آئے تھے تو ان کے تحریک شروع کرنے کی بنیاد ہی یہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی حکومت نے افغان طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ کیوں دیا لیکن اگر نیک محمد پختون تھے تو دوسری طرف اس وقت کور کمانڈر بھی ایک پختون قبائلی علی جان اور اگزائی تھے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی بھی ایک پختون جنرل احسان الحق تھے اور اسی طرح اس وقت جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنڈ بھی عمران خان صاحب کے چہیتے جہاں آزم خان صاحب تھے جو اس وقت ان کے پرنسیپل سیکٹری ہیں پھر اگر وزیرستان میں پہلی جو شخصیت نامور قتل ہوئی تو وہ ملک وریداللہ خان تھے جو کہ چیف آپ احمد زئی کہلاتے تھے تو ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر سواد کے طالبان تھے تو اگر ایک طرف ملہ فضل اللہ پختون تھے تو دوسری طرف عبدالخان لہ لابی وہاں سواد کے یوسف زئی پختون تھے اسی طرح ملالہ یوسف زئی بھی ایک پختون ہی کی بیٹی تھی پھر پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ پنجابی طالبان بھی تحریک طالبان کا حصہ بنے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ازبقوں کو بھی پناہ دی تھی وہاں پہ انہوں نے عربوں کو بھی پناہ دی تھی تو اس تحریک کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن اس کو پختون قوم پرستی کی تحریک کا نام دینا یا اس کو پختونوں سے ہی جوڑنا میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ ہماقت ہے بلکہ بالکل واضح تاریخی حقائق کو جٹلانے کے مترادب ہے میں ایک رپورٹر کی حیثیت سے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے سالوں سے افغانستان کو طالبان کو اور ٹی ٹی پی وغیرہ کو کور کرتا رہا ہوں انہوں نے کبھی ایک دن کے لیے بھی اپنی مومنٹ کے لیے یا اپنی تحریک کے لیے نیشنلزم کو یا پختون ولی کو بنیاد قرار نہیں دیا ہے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں وہ شریعت کی بات کرتے ہیں وہ خلافت کی بات کرتے ہیں اور وہ سرے سے قوم پرستی تو کیا وہ ملکی سرحدوں پہ بھی یقین نہیں رکھتے اور ان کی وہ والی کے بیت ہے کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست لیکن دوسری طرف نہ جانے کیوں عمران خان صاحب تسلسل کے ساتھ طالبان کو جوڑ رہے ہیں پختونوں سے چنانچہ آج پاکستانی طالبان نے تو ان کو جواب دے دیا اور تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے ایک بیان میں عمران خان صاحب کے اس موقع کی شدید مضمت کی ہے جس میں انہوں نے ان کو ان کی تحریک کو پختون ولی سے یا پختون نیشنالزم سے جوڑا ہے اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ وہ شریعت پہ یقین رکھتے ہیں اب غان طالبان کی اس وقت مجبوری یہ ہے کہ وہ سفارتی آداب کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جواب نہیں دے سکتے ورنہ تو وہ بھی اسی انہی الفاظ میں عمران خان صاحب کو جواب دے دیتے کہ ان کی تحریک یا ان کی امارت وہ پختون نیشنالزم کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر افغان طالبان برپور کوشش کر رہے ہیں کہ عزبکوں تاجکوں اور ہزارہ کو نمائندگی دے کے دنیا کو یہ بتا سکیں کہ وہ قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتے اور یہ کہ وہ تمام افغانوں کی یقصہ ایک تحریک ہے تو پھر میں سمجھنے سے قاسن ہوں کہ عمران خان صاحب بار بار کیوں اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں اور تارقی حقائق کو جھٹلا رہے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ حوالوں سے یہ معاملہ بہت خطرناک ہے وہ اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہ افغان طالبان کی تحریک قوم پرستی کی تحریک ہے اور نہ پاکستانی طالبان کی تحریک قوم پرستی کی تحریک ہے ہاں کچھ مغربی طاقت ہیں اور انڈیا جیسی طاقت ہیں وہ اس وقت یہ سازش کر رہی ہیں اور یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایک طرف افغانستان کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کریں اور دوسری طرف پاکستان کے اندر ایسی پیزہ بنا دے کہ خاکم بدہن پاکستان لسانی بنیادوں پر تقسیم ہو جائے تو اس موقع پہ اگر آپ افغان طالبان کی تحریک کو یا پھر پاکستانی طالبان کی تحریک کو اگر پختون نیشنالزم کا رنگ دیتے ہیں اور اس سے جوڑتے ہیں یا پھر اگر کسی سٹیج پہ قوم پرست قوتوں کا صرف قوم پرست نہیں بلکہ علاہدگی پسند قوتوں کا اور ان کے درمیان کوئی اشتراک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کیا نتائج نکلیں گے میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عالمی طاقتوں کا منصوبہ ہے نہ جانے عمران خان صاحب کو اس کا اندازہ ہے یا نہیں نہ جانے عمران خان صاحب کو اس کا احساس ہے یا نہیں کہ ان کی بات سے معاملہ اس طرف جا سکتا ہے لیکن وہ جو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ دو بندوں کی لڑائی تھی اور ایک بندہ سائٹ پہ چوری پڑی ہوئی تھی تو ایک بندہ نے دوسرے سے کہا کہ یار لڑے نہ کہیں آپ کا چوری کی طرف دھیان نہ جائے تو میرے خیال میں اس وقت شاید وہ نکنیتی سے کر رہے ہوں لیکن عمران خان صاحب یہ بات کر کے نہ صرف یہ کہ پختونوں کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ خود وہ طالبان کے جو نظریے اور عقیدے کی بھی غلط انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں بلکہ تیسری طرف وہ دانستہ یا نادانستہ اس ریجن سے متعلق اس کنسپیریسی کا بھی حصہ بن رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی